زیو نیوز کے ساتھ آپ کا مزمان اسحاق جویت حاضر خدمت ہے اس وقت میاں چننو کے علاقے موسنوال میں موجود ہوں پچھلے کل سے جو ہے گزشہ دن سے جو ہے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر و میڈیا پر وائل ہے گوادر میں جو ہے وہ دہشتگردوں کے حملے میں سات محنت کا جو ہے وہ قتل ہوئے دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں اس وقت جو ہے کل ہم نے سارا دن جو ہے اس حوالے سے آپ کو ریپورٹ کیا اور آپ کو بتایا کہ ان سات افراد کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے صوبہ پنجاب سے ہے اور زلہ جو ہے وہ خانے والے ہیں جن میں سے جو ہے میاں چننو کے علاقہ ہے موسنوال موسنوال میں ایک ہی گھر کے تین محنت کشیں ہیں تین جوان ہیں تین افراد ہیں جبکہ اس کے ساتھ ہی ایک جو ہے وہ بیس کلومیٹر کے فاصلے پر دو افراد ہیں جو کہ نواسی پندریل سے ہے جبکہ ایک کا تعلق جو ہے وہ کبیر والا سے ہے ایک کا تعلق جو ہے وہ لہدرا سے ہے اس وقت میں محسنوال میں موجود ہوں جہاں ایک ہی گھر کے تین افراد جو ہیں وہ دہشتگردی کے شکار ہوئے ہیں اور ان کو جو بدردی سے دہشتگردوں نے حملہ کر کے قتل کر دیا اس معاملے پر ہم نے بات کرنی ہے میرے ساتھ اس وقت لوہیکین موجود ہیں یہ ان کے چچا ہیں اختر ان کا نام ہے ساری صورتحال ان سے جاننے کی کوشش کریں گے بات کریں گے جی سلام علیکم جی جی علیکم سلام اختر صاحب سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بہت افسوس ہے اور اس وقت صرف آپ اس دھوکی گھڑی میں نہیں پیسرے بلکہ اس وقت میاں چنوزلہ خانے وال پنجاب بار کی جو فضا ہے وہ سخت سوگوار ہے ہر دل جو ہے وہ افسردہ ہے اور غم زدہ ہے تو سب سے پہلے تو اس چیز کا ہمیں بہت افسوس ہے کہ آپ کے بتیجے جو ہیں وہ دہشتگردی کا شکار ہوئے ہیں ان کو بدردی سے جو ہے وہ قتل کیا گیا ہے لیکن یہ ایک نظام ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا تو ان کی کمی جو ہے وہ پوری نہیں کی جا سکتی تو سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ تینوں بچے جو ہیں یہ کیا کرتے تھے یہ وہاں پر کب گئے ہیں اور لازٹ ٹائم ان کا آپ سے کب رابطہ ہوا ہے آپ کو کیسے پتا چلا ہمیں کل صبح نو بجے پتا چلا تو گئے ہوئے تو ایک کو بھی چار دین ہوئے تھے چھیک ہے اس کا نام کیا تھا حسیب حسیب نام جو ہے تو اس کو بھی چار دین ہوئے تھے تو چودہ سال کی عمر کا تھا چودہ سال جی ہاں دوسرا تریوی سال کا عمر کا تھا اور جو تیسرا ہے وہ بھی تیس چوبیس اسی کی عمر کا تھا لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ جس اس ہماری صورتحال میں جس کفیت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں نا اگر ان بڑوں کا کوئی کتا بھی مار جائے ان کی بلیوں کے لیے ڈاکٹر جو ہیں وہ بہر کے ملکوں سے بھی آ جاتی ہیں ہیلیکپٹر سے بھی آ سکتی ہیں لیکن ہماری لاشیں اب بتیس گھنٹے ہونے کو ہیں ہماری لاشیں بچوں کی ابھی تک ہمیں نعم دی گئی یہی کہا جا رہا ہے کہ بس جی آ رہی ہیں بس جی آ رہی ہیں کال جی کراچی پہنچی چلو کراچی انہوں نے پہنچا دی ایمبولنس کے ذریعے آپ کراچی سے انہوں آگے ان کو ایمبولنس سے نہیں ملیں جی کیا ملا ہے کنٹینر ملا ہے ہمارے بچوں کی لاشیں کنٹینر پر آنے گی اب کنٹینر کی سپیٹ کتنی ہوتی ہے آپ خود اس چیز کا اندازہ کریں کہ کنٹینر پر آ رہے ہیں اب ہم ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جا کر وصول کر لیں کوئی پٹواری صاحب آئے تھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم آپ کو لئے چلیں گے آپ ادھر شام کوٹ سے اپنے بچوں کی لاشیں وصول کرنے یار ٹھیک ہے ہمارے مقامی بھائی ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں لیکن یار بڑوں کا بھی تو کوئی حق بنتا تھا ہمارے وزیر ہیں جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں ہمارے یہ دوسرے جو ہیں بھائی سرکاری عددار کمیشنر ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ کرنے گوارہ نہیں کیا ہمیں اس چیز کا بہت افسوس ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے گھر کے تین بچے جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں تو تینوں بچے جو ہیں وہ ایک باپ کی ہیں نہیں دو بچے ایک باپ حبیب و رحمان کی ہیں ایک بھائی خالد محمود کا ہے ساجد محمود اس کا نام ہے آپ گھر کا وہ وید کفیل تھا جو سگے دو بھائی ان کے والد کا کیا نام تھا ان کا نام حبیب و رحمان ان کے کتنے بچے ہیں ان کے تین بچے ہیں ایک ذہنی مزہور ہے اور جسمانی طور پر بھی مزہور ہے بس اس کی دنیا یہ دو ہی بچے تھے جو اس کی دنیا اجڑ گئی ایک مزہور بچہ ایک مزہور بچہ ہے لیکن وہ ذہنی بھی مزہور اور جسمانی بھی مزہور ہے اور ایک آپ دوسرے بھائی کی بات کر رہے ہیں جی ساجد محمود جو جی وہ شہید ہوئے ہیں اس کے والد کا نام خالد محمود ہے وہ اڈائی سال پہلے وفات پا گئے تھے گھر میں ابھی کچھ چھوٹی ہیں کچھ جوان ہو رہی ہیں لیکن ہم لوگ سب پریشان ہیں کہ دیکھو ہمارے بچوں کا قصور کیا تھا روزی روٹی کے مانے کے لیے گئے تھے نا اور ادھر جا کر ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دے گیا اور ہمارے جو افسران بالا ہے ہماری مریم نواز سے روکویسٹ ہے ہماری شباز شریف سے روکویسٹ ہے کہ وہ ایک نظر ان کے اوپر ڈالتے ان کے کوئی نو کوئی ہیلپ کرتے ان کو تھوڑا دلاسہ دے دیتے بڑی جگہوں پر وہ جاتے ہیں تو ہم بھی انہی کے بچے ہیں ہم بھی انہی کے ساتھی ہیں تو ہم غریب لوگ ہیں ہمارے ساتھ کسی نے جناب پتہ نہیں ٹی وی پر کسی نے بیان دے دیو تو دے دیو لیکن ہمیں بتایا گیا کہ جناب شاید ہیلیکپٹر پر لاشی آ جائیں گی لیکن جناب ہیلیکپٹر ان کا یہی ہے جو کنٹینر ہے کنٹینر پر آ رہی ہیں اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جناب آپ اتر سے آ کر آپ نے بتایا کہ ساجد کی پانچ بینے ہیں تو ساجد کی عمر کتنی تھی ساجد کی عمر چوبیس سال تھی چوبیس سال تھی پانچ بینے چھوٹی چھوٹی تو ڈھائی سال پہلے ان کے والد کی ڈیتھ ہوئی یہ کب گیا وہاں پر یہ گیا ہوا تو تقریباً ساتھ آٹھ سال سے ساتھ آٹھ سال سے جی ہاں ابھی گیا عید کے بعد اس نے کہا کہ ابھی میں نے ساڑھے تین مر لے کس نے اب دلکی میں پلات لیا کسٹوں پر کہ آپ دو سال کسٹیں بھرنے میں لگیں گے دو سال میں نہیں ہوں گا چلو یار ٹھیک ہے دو سال نہیں آتا پرداشت ہو جاتا لیکن وہ تو زندگی بھر کے لی گیا یہ ماجرہ ایسا کیا کام کرتے تھے وہاں پر یہ حجام کا کام کرتے تھے حجام کا کام اچھا آپ کے ساتھ ایک گاؤں ہے یہ انواسی پندریل اور ایک کبیر والا سے جو قتل ہوا ہے اور کلودرہ سے یہ بتایا جارہا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ آپ کے خاندان کے ساتھ کے ساتھ لوگ جائیں وہ آپ کے خاندان کے ہیں جو جو ادھر قتل ہوا ہے ایسا والا یہ ہمارا دماد ہے یہ دماد ہے بتیجہ ہے اور ایک اس کا بتیجہ چھوٹا ہمارا بھی بتیجہ ہے اور کبیر والا اور کبیر والا میں وہ مقبول حسین کا بیٹا ہے وہ ہمارا چچہ بھائی ہے جی اس کا بیٹا ہے اور جو لودرا میں وہ لودرا والا تو بتا دی نا اچھا جی ہاں ناس ٹائم کب رابطہ ہو ان کے ساتھ اب بچوں کا گھر تو روزانہ رات کو رابطہ ہوتا رہتے تھا ہاں اسی رات کو بھی رابطہ ہوا تھا ان کے بات رات کو بھی رابطہ ہوا بات ہوتی رہی اور تقریباً دو بج رات دو بجے بھی تک ان سے ان کی والدہ سے بات ہوتی رہی چار بجے پی اٹائک ہو گیا آپ کو کیوں کیسے پتا چلا ہمیں پتا چلا کہ وہاں صبح فونہ ہے وہاں سے کہ بھائی یہ یہ مسئلہ ہوئے ذرا پتا کرو تو ہم نے پتا کیا جو ہمارے ادھر اور رشتہ دار تھے میرا چھوٹا بھائی بھی ادھر تھا وہ گوادر میں تھا یہ گوادر سے پچیس کلومیٹر دور ہے سور بندر یہ وہاں کا واقعہ تو پھر بھائی کو فون کیا میرا بینوی ادھر تھا ہمارے اور بتیجے بشکان میں تو یہ تین شہر ہیں ان تین شہر میں ہمارے تقریباً تیس پینتیس لڑکے چارس لڑکے سارے حجام کی دکانوں ہیں سارے حجام کا کام کرتے ہیں ہاں ہمارا کسی کے ساتھ نہ دشنی ہوتا ہے نہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئل ہوتا ہے ہم صرف اپنا روزی روٹی کمانے کے لی جاتے ہیں اچھا آپ نے بتایا کہ اس واقعے کو جب 32 گھنٹے ہونے کو ہیں تو ابھی تک آپ سے کوئی مقامی انتظامیہ نے ازلائی انتظامیہ نے یا کسی حکومتی شخصیت نے حکومتی نمائندے نے کسی نے آپ سے کوئی رابطہ کیا ہو یقینا یہ بڑا واقعہ ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے دہشت گردی کا واقعہ ہے اور سات افراد جو ہیں وہ آپ کے خاندان کے اس دہشت گردی کے بینڈ چٹ گئے ہیں تو کسی نے کوئی آپ سے رابطہ کیا ہو کسی نے آپ کو دلاسہ دیا ہو تسلی دی ہو نہیں ایک پٹواری صاحب آیا تھے رات کو دس بجے کے لاشے آ رہی ہیں اچھا جی اور کراچی سے روانہ ہو گئی ہیں آپ لوگوں ادھر سے خانے وال سے آپ کو لے جائیں گے آپ یہاں سے وصول کر رہے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر ہے مقامی انتظامیہ ہے ان کے نمائندے ہیں ڈپٹی کمیشنر ہے ڈی پیو صاحب ہیں حکومت ہے کسی نے رابطہ نہیں کیا پتہ نہیں وہ گندہ میں ابھی تک کسی نے گندہ میں الجو ہیں یا کیا مسئلہ ہمارے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا یہ جو نو مہی کا مسئلہ تھا تو اسی نو مہی کو قیو رہی دی گئی ہمارے بچوں کو بھی نو مہی کوئی شہید کیا گیا ہماری ہماری وزیر اعلیٰ سے وزیراعظم سے درخواست ہے ہماری جنرل صاحب سے درخواست ہے کہ اس دہشتگردی کو ختم کیا جائے ان کا سفایہ کیا جائے دہشتگردوں کا جو غریب لوگوں کے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور پتنی کیا وصول کرتے ہیں ہماری تو بعض دعائیں ان کو ملتی ہیں مولانا مولانا ہدایت اور ایمان اس شہر کے بڑے تھے جس میں یہ پچیس گلومیٹر دور سر بندر میں جو یہ واقع ہوئے وہاں کے مولانا ہدایت اور ایمان بڑے آدمی تھے لیکن ان کے گھر میں یہ واقع ہو ہے پتہ نہیں انہوں نے بھی کوئی اس کا ایکشن لیا یا نہیں لیا مالتے میں سب سے زیادہ جو ہمارے سیپا صلاح آ رہے ہیں جنرل آسم منیر صاحب ان سے رکویسٹ ہے کہ پلیز خدا را خدا را غریبوں کے حال پہ رائم کریں ذرا نیچے آ کر دیکھو تو صحیح کہ غریبوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے کیا کریں کہاں جائیں کس کو اپنی آواز سنائیں ہم اس ملک میں غریب ہونا بھی آپ جرم ہے اچھا یہ بتائیں کہ مقامی سیاسی رہنماؤں نے اپنے کسی نہیں کس کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی امپی کوئی امیلہ نہیں ہم نے اور بات آپ کرنا چاہے ہم نے کوئی اتجاج نہیں کیا نہ ہمیں اتجاج کرنا چاہتے ہیں ہم التجاہ کر سکتے ہیں ہماری التجاہ ہے حکمران بالا سے چیف عوارمی سٹاف سے یہی حال رہا تو اتجاج بھی ہو سکتا اگر یہ ہمارے ساتھ سلوک رہا نا پھر اتجاج بھی ہو سکتا ٹھیک ہے بہت شکریہ دیکھئے کل جو ہم نے آپ کو ریپورٹ کیا ہم نے پوری کوشش کی تھی یہ مانداری کے ساتھ کہ آپ کو حقائق پر مبنی جو ہے انفرمیشن آپ تک پہنچائی جائے حقائق پر مبنی جو ہے ریپورٹ جو ہے وہ کی جائے کل میکسیمم جو تفصیلات سے اس حادثے کے متعلق ہم نے آپ کو بتائیں لیکن وہ تفصیلات جو ہم ان کے اہل خانہ کے ان سے ان کی زبانی سننا چاہتے تو ان کے اہل خانہ کے خیالات ان کے جذبات ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ تک برائے راست پہنچانے کی کوشش کرنا چاہتے اسی گرد سے ہم نے کوشش کیا کہ آج ان کے ساتھ جو ہیں وہ گفتگو کریں ان کے خیالات جو ہیں وہ برائے راست حکومت تک پہنچائیں تضامیت تک پہنچائیں اور ان تمام لوگوں تک پہنچائیں جو لوگ ابھی تک جو ہیں وہ بے حص ہیں اور ان کی کسی قسم کی دادرسی کرنے سے کاسی رہ دیکھیں میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ اگر یہ ساتھ اتنا بڑا سان ہے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لسانیت کی بھیڑ چڑ گئے ہیں ساتھ لوگ جو ہیں وہ پنجابی ہونے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا ساتھ لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ایک ہی خاندان سے بتایا جا رہا ہے اہل خانہ کی جانب سے اب جو ہے مقتلین کے اہل خانہ جو ہیں ان کے گھروں میں جو صفہ ماتم ہے کوہرام کا سما ہے بڑی دکھر رنج کا یہ سما ہے اس وقت میاں چنو کی خانے وال کی پنجاب بار کی فضاء جو ہے وہ سخت سوگوار دکھائی دے رہی ہے اس معاملے کو لے کر دہشتگردی کے معاملے کو لے کر لیکن ایک طرف دہشتگردی کے معاملات ہے تو دوسری جانب حکومت اور انتظامیہ کی بہصی جو ہے وہ بھی سامنے دیکھنے میں آ رہی ہے دیکھئے میں نے کل یہ بات کہی تھی کہ اس وقت تک جو ہے 32, 33, 34 گھنٹے ہونے کے قریب ہے اب تک جو ہے وہ مقام انتظامیہ کی جانب سے ان کے ساتھ کسی قسم کو کوئی تعاون نہیں کیا گیا کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا گیا دسٹرک انتظامیہ کی جانب سے ان کے ساتھ کسی قسم کو کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ان کی جانب سے ان کے لیے کوئی اقدامات نہیں کی گئے حکومت کی جانب سے ان کے لیے کسی قسم کے کوئی اقدامات نہیں کی گئے جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایک ساجد بچہ ہے جس کی 24 سال عمر ہے پچھلے 6-7 سال سے وہاں پر مقیم ہے اور حجام کا وہ وہاں پر کام کرتا تھا وہ پانچ بہنوں کا اور اپنی بیوہ ماں کا جو ہے وہ وحد کفیل تھا جو کہ دہشت گردی کی بینٹ چڑ گیا ہے مطلب یہ بڑا افسوس ناک واقعی ہے یہ بڑی ستم زریفی کی بات ہے کہ ایک چلہ جو ہے وہ مکمل طور پر بج گیا ہے کوئی پتہ نہیں کہ اب اس چلے کو چلانے کے لیے ان کو کس طرح سے انتظامات کرنے پڑیں گے کیسے ان کو اپنا جو ہے وہ گزر بسر کرنا پڑے گا اس دکھ اور افسوس کے حالات میں اس طرح کی صورتحال میں حکومت کو جو ہے وہ انتظامیہ کو جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے ان کے ساتھ دکھ کا اظہار کرنا چاہیے ان کے ساتھ تازیت کرنے چاہیے ان کے دکھ میں برابر کا شریک ہونا چاہیے جو کہ بدقسمتی سے نظر نہیں آ رہا دیکھئے ان کی دادرسی دور کی بات ہے ابھی تک جو ہے سوائے موسیٰ نکوی صاحب کے علاوہ ابھی تک اتنے بڑے سانھے کے اتنے بڑے دہشتگردی کے واقعے کے کسی حکومتی شخصیت کی جانب سے کوئی مضمت نہیں کی گی وزیراعلا مریم نواز صاحبہ کے جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا وزیراعظم کی جانب سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا حکومتی شخصیت کی جانب سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں کیا گیا تو پھر یہ بتائیں کہ یہ اس ملک کے رہائشی ہیں اس ملک کے جو ہیں وہ محذب سٹیزنز ہیں ان لوگوں کے ساتھ گربہ کے ساتھ جو ہے وہ ستیلی ماں کا سلوک کیوں کیا جاتا ہے کیونکہ ریاست تو ماں کا جو ہے وہ رول اپلے کرتی ہے ماں کا جو ہے وہ کردار ادا کرتی ہے تو یہ ایک ایسی ماں ہے جو کہ امیروں کے لیے اقدامات جو ہے ان کی دادرسی کے لیے ان کی اقدامات جو ہے وہ مختلف ہے جبکہ غریبوں کے لیے اقدامات ان کی دادرسی کے جو اقدامات ہیں وہ مختلف ہیں ایک چولہ جو ہے وہ بج گیا ہے دوسرے بھائی کے دو بچے تھے ایک بچہ جو ہے معذور بتایا جا رہا ہے اس نے اب ایک معذور بچے کے سہارے جو اپنی باقی زندگی والدین نے بسر کرنیا بتائیں کہ وہ کس طرح والدین جو ہیں وہ اپنی زندگی بسر کریں گے کس طرح جو ہے وہ ان دو بیٹوں کو جو ہے وہ ایک ہی وقت میں دیشت گردی کی بینٹ چلن گیا وہ کس طرح سے ان کو بھلا پائیں گے جی جی بتائیں بتائیں بلاول بٹو سے ہمیں یہ رنج ہے کہ جی اے بٹو جی اے بٹو کو کنٹینر ملے بلاول بٹو آپ کو بھی شرم آنی چاہیے دیکھیں جی اس وقت آہ شدید غم و غصے کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ افسوس اپنی جگہ پہلے ان کا ان کا شکایات جو ہے ان کا گلہ جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل آہ درست ہے کیونکہ اس وقت ان کے ساتھ جس طرح سے زیادتی آہ کی گئی ہے وہ جس طرح سے یہ خاندان جو ہے وہ زیادتی کا شکار ہوا ہے یہ غم و غصہ ان کی ان کے ان کا جو ہے وہ اپنی جگہ پر بالکل درست ہے بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ یہ ایک دوسرا گاؤہ نواسی پندرہ الکس کہتے ہیں وہاں پر بھی دو دو محنت کا جو ہے وہ اس دہشت گردی کی بینٹ چڑ گئے ہیں اور لودرا سے ایک کا تعلق ہے کبیر والا سے ایک کا تعلق ہے تلمبہ سے ایک کا تعلق ہے تلمبہ والا جو ہے وہ خوش قسمتی سے باچ گیا اس کو آہ خدا نے جو ہے وہ زندگی بخشی ہے وہ اس وقت زیر علاج ہے برحل میں اس پروگرام کے اس گفتگو کے الاس پر یہی کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو ضرور ان کے لیے کچھ نہ کچھ اگدامات کرنے چاہیے ضرور جو ان کی دادرسی کرنی چاہیے ضرور جو ان کے کفن دفن کا کم سکم ان کا جو ہے نا وہ بندوبست کر لینا چاہیے تھا اتنا بڑا حادثہ ہے میں حیران ہوں کہ اس طرح کے حادثے کو اس طرح کے واقعوں کو کس طرح حکومت جو ہے وہ اگنور کر سکتی ہے کس طرح جو ہے انتظامیہ جو ہے اس سانے کو اگنور کر سکتی ہے دیکھئے کل جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اب جو ہے وہ چھتیس گھنٹے گزرنے کو ہیں پینتیس چونتیس گھنٹے جو ہیں وہ گزرنے کو ابھی تک ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی تازیت نہیں کیے گی ان کے ساتھ جو ہے وہ دکھا اظہار نہیں کیا گیا اب بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمیشنر خانے وال جو ہیں وہ ان کے ساتھ آئیں گے مئیتوں کو وہاں لے کر ان کو پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر جو اس پر دکھا کیا جائے گا دفنائے جائے گا اسسٹنٹ کمیشنر ہوں گے آہ پوسی بلیٹی ہے کہ پولیس انتظامیہ بھی ساتھ ہو تو پھر کیا فائدہ آپ تو ایک مرے بندے کے جو ہے اس کو مزید مارنے کے مدرادیف بات ہے کہ جب اس کو آپ کی ضرورت تھی جب آپ کو جو ہے جب آپ کی ان کو ضرورت تھی جب آپ کی ان کو دادرسی کی ضرورت تھی تب آپ نے ان سے کسی قسم کی کوئی ہمدردی نہیں جتائی اور جس وقت ان کو دفنانے کا وقت ہے تو آپ ان کو پروٹوکول کے ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ ان کو دفنانا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ جس خاندان کے سات افراد جو ہے سات افراد جو ہے سات محنت کا جو ہے وہ ایک ہی وقت میں مر جائیں جاں بھاک ہو جائیں شہید ہو جائیں خاتم ہو جائیں تو اس خاندان کے پاس کیا رہتا ہے تو آپ کو ان کے کفن دفن کا انتظامات کرنے چاہیے تھے ان کے باقی انتظامات کرنے چاہیے تھے ان کی مالی طور پر جو ہے وہ امداد کرنے چاہیے تھے